بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش رامدید تاریخی سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں عباسی خاندان اور خلافت عباسیہ کے اروج و زوال کی وجوہات بیان کی جائیں گی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے قیمتی وقت نکالا آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سامین خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے خاندان عباسیہ کے دو بھائیوں اسفہ اور ابو جعفر المنصور نے سات سو پچاس عیسوی با مطابق ایک سو بتیس ہجری خلافت عباسیہ کو قائم کیا اور بارہ سو اٹھاون عیسوی با مطابق چھ سو چھپن ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کی حصول کے لیے جدوجہد کی اور بلاخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آگئی خاندان عباسیہ نے دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کیا اور دو صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا زوال کے آغاز کے بعد مملکت کے کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی جن میں ایران میں مقامی عمراء نے اقتدار حاصل کیا اور المغرب اور افریقیہ اغالبہ اور فاطمیوں کے زیر اثر آگئے عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ بارہ سو اٹھاون عیسمی میں منگول فاتح حلاقو خان کے حملے کے ذریعے ہوا سامین خاندان بنو امیہ کی حکومت کے دور زوال میں سلطنت میں ہر جگہ شورش اور بغاقتیں شروع ہو گئی تھی جن میں سب سے خطرناک تیریک بنی حاشم کی تھی بنی حاشم چونکہ اس خاندان سے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے ہیں اس لیے وہ خود کو خلافت کا بنو امیہ سے زیادہ حق دار سمجھتے تھے بنی حاشم میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بعد ان کی اولاد کو خلافت کا حق دار سمجھتا تھا یہ گروہ شیعان علی کا طرف دار کہلاتا تھا اور بعد میں اسی گروہ میں سے کچھ لوگوں نے شیعہ فرقے کے شکر اختیار کر لی اور اسنا اشرہ کہلائے دوسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد کو خلافت دلانا چاہتا تھا شروع میں دونوں گروہوں نے مل کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغابتیں کی لیکن بعد میں عباسی گروہ قالب آ گیا بنو عباس کی دعوت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی حشام کے دور میں اس نے سند حاصل کر لی امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کے بعد شیعہ علی نے منصب امامت امام کے بیٹے حضرت زین العابدین کو پیش کیا لیکن جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو شیعوں نے حضرت علی کے غیر فاطمی فرزان محمد بن حنفیہ کو امام بنا لیا اور اس طرح امامت کا منصب اہلِ بیعتِ نبوی سے علوی شاخ میں منتقل ہو گیا محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے ابو حاشم عبداللہ جانشین ہوئے اور ایران میں ان کی دعوت خفیہ انداز میں پھیلتی رہی سو ہجری میں ابو حاشم نے شام میں وفات پائی اس وقت ان کے خاندان میں سے کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد بن علی قریب موجود تھے اس لئے ابو حاشم نے ان کو جانشین مقرر کر کے منصب امامت ان کے سپورت کر دیا اور اس طرح امامت علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گئی بانی حاشم کی یہ دعوت عمر بن عبدالعزیز سے اس شام تک خفیہ رہی اور عراق اور خراسان کے بڑے حصے میں پھیل گئی ایک سو چھ بیس ہجری میں محمد بن علی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بڑے بیٹے ابراہیم بن محمد ان کے جانشین ہوئے ان کا مرکز شام میں ایک مقام حمیمہ تھا اور ان کے دور میں تحریک نے بہت زور پکڑ لیا اور مشہور ایرانی ابو مسلم خراسانی اسی زمانے میں عباسی تحریک کے خامی کی ایسیت سے داخل ہوئے انہوں نے ایک طرف عربوں کو آپس میں لڑایا اور دوسری طرف ایرانیوں کو عربوں کے خلاف عبارہ اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن علی نے ابو مسلم کو ہدایت کی تھی کہ حراسان میں کوئی عربی بولنے والا زندہ نہ چھوڑا جائے مروان کے دور میں اس سازش کا انکشاف ہو گیا اور ابراہیم کو قتل کر دیا گیا اب ابراہیم کا بائی ابو العباس عبداللہ بن علی جانشین ہوا اس نے بھی حکم دیا کہ حراسان میں کوئی عرب زندہ نہ چھوڑا جائے اس نے ابراہیم کے غم میں سیاہ لباس اور سیاہ جنڈہ عباسیوں کا نشان کرا دیا عربی اور ایرانی ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور جب ایران پر عربوں کا قبضہ ہوا تو خلفائے راشدین نے منصفانہ حکومت قائم کر کے اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن بنو امیہ کے حکمران خلفائے راشدین کے اصولوں پر نہ چلے ایرانیوں کو بھی حکومت سے شکایت برتی چلی گئی وہ اب مسلمان ہو گئے تھے اور بحثیت مسلمان عربوں کے برابر حقوق چاہتے تھے جب ان کے برابری کا سلوک ان کے ساتھ نہ کیا گیا تو وہ بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی فکر کرنے لگ گئے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بنو حشم کا ساتھ دیا اگر حصول اقتدار کی بات کی جائے تو بنو امیہ کے زمانے میں عربوں اور ایرانیوں کے درمیان نفرتیں بڑھنے کے علاوہ خود عربوں کے اندر قبائلی اسبیت اور اختلافات بھی بہت بڑھ گئے تھے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ رنگ و نسل کے یہ اختلافات جن کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا اتنی جلدی پھر سر اٹھانے لگے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگا اس اختلاف کی وجہ سے عربوں کی قوت کمزور ہو گئی اور بنو امیہ کا سب سے بڑا سہارا چونکہ عرب تھے اس لیے ان کی قوت کمزور ہونے سے بنو امیہ کی سلطنت بھی کمزور پڑ گئی سامین اسلامی دنیا کی یہ حالت تھی کہ بنی حاشم کے عامیوں نے ایرانیوں کی مدد سے خراسان میں بغاوت کر دی حشام کے ناہل جان نشین اس بغاوت کا مقابلہ نہ کر سکے اس جدوجہد میں ایک ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی سے بنی حاشم کو بڑی مدد ملی وہ بڑا متاثر ظالم اور صفاق ایرانی تھا لیکن زبردست تنظیمی صلائیتوں کا مالک تھا بنی حاشم کے یہ حامی موراہن نہر اور ایران پر قبضہ کرنے کے بعد عراق میں داخل ہو گئے جہاں بنی امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد نے دریائے زاب کے کنارے مقابلہ کیا لیکن ایسی شکست کھائی کہ راہ فرار اختیار کرنا پڑی بعد میں مروان پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا دار الخلافہ دمشق پر بنی حاشم کا قبضہ ہو گیا اور بنی حاشم کی شاخ بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی اگر ان کے مشہور خلفہ کے بات کی جائے تو خاندان عباسیہ نے پانچ سو سال سے زائد عرصے تک حکومت کی جو ایک طویل دور ہے اس طویل عہد میں عباسیوں کے کل سنتیس یعنی تھرٹی سیون حکمران برسر اقتدار آئے اور ان میں سے کئی قابل اور صلائیتوں کے مالک تھے ابو العباس الصفاء ابو جعفر المنصور مہدی حارون الرشید معمون الرشید وغیرہ ان کے بڑے بڑے خلفہ تھے اگر ان کے کارناموں کی بات کی جائے تو تمام عباسی دور حکومت کی یعنی عباسی دور کی عظمت و وقار مدرجہ بالا جو خلفہ ہم نے بیان کیے ہیں ان کی مرہونیں منت تھی اس کے علاوہ بھی دیگر حکمران خوبیوں کے مالک تھے جن کی وجہ سے اہد عباسیہ کو تاریخ کا ایک نہائی چھاندار دور کہا گیا ہے خصوصاً علمی عدبی اور تیذیب و ثقافت کے حوالے سے یہ دور انتہائی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ اس سے قبل خلفہ راشدین اور بنو امیہ میں فتوحات اور انتظام میں سلطنت کی طرف زیادہ توجہ دی گئی جس سے ان سرگرمیوں کی جانب توجہ کام رہی اس خاندان کے خلفہ کے اصلی کارنامے انتظام سلطنت اور خصوصی طور پر علمی اور تمدنی ترقی کے میدان میں دکھائی دیتے ہیں علم و عدب اور تیذیب و ثقافت کی ترقی اس دور میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ اس کی دوسری مثال اندلس میں بنو امیہ کے حکومت کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتی ان میں دینی اور دنیاوی علوم نقلیہ اور علوم اقلیہ دونوں ہی شامل تھے گو کہ اس خاندان کی حکومت کے دوران میں کئی انقلابات اور حوادث رونما ہوئے اور خلفہ کی قوت میں کمی بہشی ہوتی رہی بعد کہ خلفہ کا وقار مجروب ہوا لیکن بحثیت مجموعی اس خاندان کی مرکزی حیثیت قائم رہی اور اس دور میں جب عباسیوں کی حکومت کی حقیقی ساکھ ختم ہو گئی اور طوائف الملوکی کا دور دورہ ہوا پھر بھی عالم اسلام کے کئی حکمران ان کے وفادار رہے تاریخ کا یہ دور مذہبی تمدنی اور سیاسی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اگر ان کے زوال کی بات کی جائے یعنی خلافت عباسیہ کا زوال کیسے ہوا تو اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ بنو عباس کے زوال کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے حکمران نہ اہل تھے بلکہ سب سے بڑی وجہ ترکوں کا عروج تھا جو موتسم کے زمانے سے اپنے اصل و رسوخ میں اضافہ کر رہی تھے سامین اصل میں عباسیوں کو خلافت دلانے میں بڑا ہاتھ ایرانیوں کا تھا اور عباسیوں نے ذاتی مسلحت کے تحت ایرانیوں کے اصل و رسوخ کے کم کرنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا جو خود ان کے لیے نیک فال ثابت نہ ہوا متوقع کے بعد ترک عمراء کا اقتدار اور بڑھ گیا اور اب وہ خلیفہ کا حکم سننے سے بھی انکار کرنے لگا انہوں نے کئی خلفاء کو اتارا اور بعض کو قتل بھی کر دیا اس طرح ترکوں نے مرکزی حکومت کو کمزور تو کر دیا لیکن خود کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے اور اس صورتحال میں کئی مقام عمراء نے اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم لکھ کر لیں جن میں قابل ذکر بنی بویہ سامانی اور فاطمی حکومتیں ہیں زوال کے دور میں کرامتہ کا فتنہ بھی رونما ہوا جنہوں نے پچاس سال تک جنوبی عراق اور شام میں ظلم و ستم اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا دور زوال کے اچھے حکمرانوں میں قابل ذکر محتدی تھا جس نے خلافت کو زیادہ سے زیادہ اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی اور اسی کوشش کے نتیجے میں ترکوں اور اسلامی پابندیوں سے نالان شاہی حکام اور عمراء کی سازشوں کا نشانہ بانکار ترکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس دور میں سب سے زیادہ خدمات انجام دینے کے حوالے سے قابل ذکر محتدی ہے جو محتمید کے بعد خلافت پر بیٹھا اس نے ترکوں کا زور توڑا اور ایک وسی علاقے پر دوبارہ امن و امان قائم کر دیا اور حکومت کی گرتی ہوئی امارت کو سہارا دیا اس کے بعد اس کے تین بیٹے مقتفی موتزد اور قائر بلہ تخت نشین ہوئے جن میں مقتفی اور موتزد اچھے حکمران تھے لیکن اس کا جانشین مقتدر تن آسان عیش پرست اور شراب و کباب کا رسیہ تھا اور بل آخر معذول کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا حکمرانوں کی عیش پرستی ناہیلی اور عمرہ کی خودسری اور اخلاقی زوال کے نتیجے میں خلافت کی حدود پھر گٹنا شروع ہو گئی اور بل آخر بنے بویہ کے ایک حکمران مازد دولہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا عباسی خاندان بوی قبضے سے سلجوکیوں کے زیر اثر آ گیا یہ حالت دو سو سال تک رہی اس کے بعد عباسی خلفاء پھر آزاد ہو گئے لیکن ان کی حکومت عراق تک محدود رہی اور مزید سو 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 سال قائم رینے کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد کے عباسی حکمرانوں نے اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے کام کیا اسلامی قانون کے نفاظ میں دلچسپی لی لیکن اس حکومت کی بھی بنیادی خرابی یہی تھی کہ وہ ملوکیت تھی ان کے ہاتھوں جو انقلاب ہوا اس سے صرف حکمران ہی بدلے طرز حکومت نہ بدلا انہوں نے اموی دور کی کسی ایک خرابی کو بھی دور نہ کیا بلکہ ان تمام تغیرات کو جون کا تون برقرار رکھا جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی نظام میں رونما ہوئے بادشاہی کا طرز وہی رہا جو بنو امیہ نے اختیار کیا تھا فرق صرف یہ ہوا کہ بنو امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے کیسر نمونہ تھے تو عباسی خلفاء کے لیے ایران کے قسرہ اس طرح عباسیوں کے پانچ سو سالہ اہد کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا دور اول جو ہے وہ سات سو پچاس سے آٹسو ایک سر تک دور ثانی آٹسو ایک سر سے دس سو اکتیس تک اور تیسرا جو دور ہے وہ دس سو اکتیس سے پندرہ سو اٹھا بن تک یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ عباسی جو دور حکومت تھا اس میں جو ان کی خلافت تھی یا ملوکیت تھی وہ کن کن خرابیوں کی وجہ سے ختم ہوئی یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ تاریخی حقائق جان سکے اجازت دیجئے